سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ملک بر میں 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں پنجاب سے 29 سن سے 49 کے پی کے سے 51 بلوچستان سے 41 اور اسلامباد سے 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں پنجاب سے جرنل نشستوں کے لیے 21 ٹیکنو کریٹس اور علماء کے لیے تین خواتین کی نشستوں پر پانچ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے سندھ میں جرنل نشستوں کے لیے 19 ٹیکنو کریٹس کے لیے 11 اور خواتین کے نشستوں کے لیے 9 امیدوار سامنے آئے ہیں کے پی سے جرنل نشستوں کے لیے 22 ٹیکنو کریٹس علماء کے لیے 11 خواتین کے لیے 13 اقلیتی نشست کے پانچ کاغذات جمع ہوئے بلوچستان سے جرنل نشستوں پر 19 ٹیکنو کریٹس پر 8 خواتین نشستوں کے لیے 9 اور اقلیتی نشست کے پانچ کاغذات جمع ہوئے اسلامباد سے جنرل نشست کے لیے چھے اور خواتین کی نشست کے لیے چار کاغذات جمع ہوئے الیکشن کمیشن سولہ فروری کو امیدواروں کی ابتتائی فیرس جاری کرے گا سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے 23 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے عوامی نیشنل پارٹی نے چار امیدوار میدان میں اتارے پیپلز پارٹی نے تین اور جے یو آئی نے پانچ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کیے پاکستان مسلم لگ نے تین جماعت اسلامیہ نے چار اور بلوچستان عوامی پارٹی نے تین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دئیے چار ازاد امیدواروں نے بھی کاغذات جمع کیے